آج کل لگ بگ سبھی گھروں میں ایلیکٹرکل ہوم اپلائنسز کا استعمال ہوتا ہے اس سے ہماری زندگی آسان ہو گئی ہے لیکن اس سے ہمارے خرچے بھی بڑے ہیں ایسے ہی اپلائنس فریج بھی ہے ایک ایسا ہی ہوم اپلائنس ہے جو لگ بگ ہر گھر میں پایا جاتا ہے یہ ہمارے کئی کام آتا ہے لیکن اس سے بجلی کی خپت بڑھ جاتی ہے اور بجلی کے بل میں کافی بڑھ اتری ہوتی ہے خاص کر زیادہ سامان رکھنے سے جی ہاں بے حد کم لوگ اس بات آپ کو جانتے ہوں گے کہ فریج میں زیادہ سامان رکھنے سے وہ زیادہ بجلی کی خپت کرتا ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ فریج کا سائد اتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ بجلی خرچ کرے گی جو کی کافی حد تک ٹھیک بھی ہے اس کے علاوہ فریج کئی اور کارونوں سے بھی زیادہ بجلی کی خپت کرتی ہے اگر آپ کے گھر میں بھی فریج کا استعمال ہوتا ہے اور آپ کی بجلی کا بل زیادہ آتا ہے تو آج ہم آپ کو کچھ ایسی ٹپس بتانے جا رہے ہیں جن کی مدد سے آپ بجلی کا بل کم کر سکتے ہیں اور بینہ ٹینشن فریج استعمال کر سکتے ہیں تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ فریج کا استعمال کرتے ہوئے آپ کیسے بجلی کا بل کم کر سکتے ہیں ہم فریج میں کیا سٹور کر کے رکھتے ہیں اس کا اثر بھی الیکٹرک سٹی خپت کرنے پر پڑتا ہے جتنا آدھک سامان اندر ہوگا اسے تھنڈا رکھنے کے لیے اتنی ہی بجلی کی ضرورت پڑے گی اس لئے فریج بھی غیر ضروری سامان نہ رکھیں فریج کو کتنے بار کھولا جاتا ہے اس کا اثر بھی اس کی بجلی خپت پر پڑتا ہے جتنی بار ہم فریج کھولتے ہیں اتنی بار اس میں گرم ہوا پرویش کر جاتی ہے جس سے کہ اندر کا تاپان بڑھ جاتا ہے ایسے میں فریج پھر سے کولنگ کرنے کے لیے پاور خرش کرتی ہے اس لئے فریج کو بار بار اوپن نہ کریں جب آپ فریج خریدیں جاتے ہیں تو اس پر اس کی کولنگ کیپیسٹی لکھی ہوتی ہے غور طلب ہے کہ فریج کی کپیسٹی دو لیٹر سے بھی ماپی جاتی ہے ایسے میں دھیان رہیں کہ فریج کی کولنگ کیپیسٹی جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنی ہی زیادہ بجلی خرج کرے گا ایسے میں اپنی ضرورت کے حساب سے فریج کو چناؤ کریں اگر آپ بجلی چاہتے ہیں کہ آپ کا فریج کم بجلی کی خبت کریں تو سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ جو فریج خرید رہے ہیں وہ پانچ سٹار انرجی ریٹنگ والا ہو